السلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں اب اپنی آج کی ویڈیو کو جس کے اندر ہم سٹاکس کو بینک اکاؤنٹس کو اور دیگر ریکارڈز کو مینٹین کر رہے تھے اگر تو آپ اس چینلز پر نئے ہیں تو اوپر موجود آئی کارڈ کو کلک کر کے ڈیٹیلز دیکھ لیجیے گا لیکن لیکن اگر آپ پہلے سے اس چینلز کو دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ سیریز دیکھ چکے ہیں تو آئی کارڈ کو کلک کر کے اپنا قیمتی ٹائم ضائع نہ کیجئے گا کیونکہ وہاں پر وہی سب لنکس ہیں جو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش اور یہ بھی کرتا چلوں گا کہ اسی ویڈیو تک رہیے گا اس ایک ویڈیو کی اچھا لگنے پر چینلز کی سرچنگ پر نہ نکل چاہیے گا وہاں پر اور ٹاپک سے ریلیٹڈ اور بہت سی ویڈیوز ہیں جن کو آپ ایک سیکونس سے سمجھ پائیں گے تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آج ہم نے ذکر کرنا ہے اپنے اس چینلز میں ویڈیوز کے اندر کہ ہم نے کیسے ریلیشنشپ بنائی ہے ایم میں سکسس کے اندر ٹیبلز کے درمیان ریلیشنشپ ہی وہ سب سے اہم ٹاپک ہے جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے پورے سوفٹریز کا ریکارڈز کہ ہم اسے کیسے مینج کر رہے ہیں تو آ چکے ہیں ہم اپنے اس وقت ٹیبلز میں ریلیشنشپ کے میں تو میں تھوڑا سا ٹیبلز کو ذرا قریب قریب مینج کرلوں تاکہ ایک ہی ویو میں وہ سارا ڈیٹا وہاں پہ نظر آ جائے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بیسکلی یہ وہ پورشنز ہے جس کے درمیان ہم نے ریلیشنشپ لگانی ہے یہاں پر میں گزارش کروں گا اپنے نئے دوستوں سے بھی اور پرانے دوستوں سے بھی کہ اگر آپ ریلیشنشپ کی عملز کو نہیں جانتے تو اوپر موجود کائنڈلی آئی کارڈ جو نظر آئے گا اسے کلک کر کے ریلیشنشپ کی ٹائپس کو دیکھ لیجئے گا جس سے آپ کو واقعہ تن ایم ایس اکسیس کا ٹیبلز بنانے میں بے انتہا فائدہ ہوگا تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے اس بریفنگز کو جس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے پرچیزنگ آئیٹمز کا ٹیبلز ہے ہم جو جو چیزیں پرچیز کر رہے ہیں اب ان پرچیزنگ کا جونسہ ہے وہ ہم نے یہاں پر آ کر دو چیزوں کے ساتھ ان کا لنک لگایا ہوا ہے ایک ہم نے یہاں پر لگایا ہوا ہے لنک آئیٹمز کے ساتھ اور ایک لنک لگایا ہوا ہے ہم نے بل ریکارڈز کے ساتھ کہ ہم کیا کیا چیزیں سیل کر رہے ہیں یہاں پر ریلیشنشپ جونسی ہے وہ ایک بل نمبر کے ساتھ ہے جس سے بل کریئٹ ہو رہا ہے اور دوسری آئیٹمز کے ساتھ ہے جس سے آئیٹمز کال کی جا رہی ہیں پھر اگر آئیٹم ریکارڈز کو آگے دیکھتے ہیں تو آئیٹم ریکارڈز کے آگے ہم نے جوڑا ہوا ہے سیل کا ریکارڈز کہ جو چیزیں سیل ہو رہی ہیں اس میں ہم آئیٹمز کے کوڈ لکھ کر وہ ڈیٹا کال کر رہے ہیں اور پھر اس سے ہی آگے ہم جونسی ہے وہ کریئٹ کر رہے ہیں سیل بل کو اگر ہم دوسری طرف آ جائیں تو یہاں دیکھتے ہیں ہم بل ریکارڈز کو تو بل ریکارڈز میں ہم جونسی ہے بل سیل کر رہے ہیں اس میں اس کا جونسی ہے یہاں پر آ رہا ہے بل نمبر آ رہا ہے ڈیٹ آ رہی ہے اور ہمارے پاس اس کے جو ڈیلرز ہے اس کا کوڈ آ رہا ہے اس کا ٹوٹل ہمارے پاس جو اماؤنٹس ہے وہ آ رہی ہے اور جو پے کی ہے وہ آ رہی ہے اور اگر ہم یہاں پر آ کر اب اسی بل ریکارڈز کو جوڑتے ہیں ریکارڈز کے ساتھ جہاں پر ہم آ کر کسی بھی ڈیلرز کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں کہ ہم کیا پی کر چکے ہیں اور کیا بقایا رہ گیا ہے اس کا تو وہ ہم یہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈیلرز کوڈز ہے ڈیلرز کی ڈیٹیلز ہے اس کا بینک نمبرز ہے ریکارڈز ہے اور اس کے چیک اور کس بل کی پیمٹ کی جا رہی ہے وہ اس لنک ہے یہاں بل ریکارڈز کا لنک جب بل سے لگایا جا رہا ہے تو یہ بیسکلی ہے کہ آپ جب اسے کوئی پیمٹ کر رہے ہیں تو وہ کس بل کی پیمٹ میں کاؤنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم یہاں پر مینٹین کر رہے ہیں یہی ریلیشنشپ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے گزشتہ جو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس کا ڈسکریپشنز میں میں لنک دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی کارڈز پہ بھی اس کا لنک یہ شو ہو چکا ہے آپ اسے کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم ایک ڈیلرز کے ریکارڈز کو وہاں سے کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ کیا پیمٹس ہیں پھر یہ ڈیلرز کا ریکارڈز ہم نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم کن کن ڈیلرز سے لینڈین کر رہے ہیں ان کا ریکارڈز ہم بل میں بھی اور پیمٹس میں بھی ہیں تو لہٰذا دونوں کے ساتھ ان کا لنک جوڑا ہوا ہے تو یہ ایک سمپل سا ہے ڈیلی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ اس کا سکرین شاٹ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں پر ایمپلائز کا ریکارڈز جس میں انہیں ایڈوانس دیا جا رہا ہے اس کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لیکن میری گزارش ہے اسی چینلز تک رہیے گا اگر ایکسیس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو کمٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا بہت سی اپ ڈیٹس ہے جو آپ تک پہنچانے والی ہیں